شایناس کورگل جو سب کی چہیتی ہے سب کی پسندیدہ ہے اب ان پر ٹرولز کا گصہ فوٹ پڑا ہے انہیں لگتا ہے کہ شایناس کورگل کو کامیابی کا گھمرڈ آ گیا ہے وہ ایرگنٹ ہو چکی ہے اور اب ان سے کامیابی سنبھلی نہیں جا رہی ہے دراصل ہوا کچھ یوں ہے کہ حالی میں شایناس کورگل کو ایک سیٹ پر سپورٹ کیا گیا تھا وائٹ اٹائل میں بھیت پیاری لگی بھیت خوبصورت نظر آئی اب ایسے میں شایناس کورگل کے ساتھ ایک بار پھر سے میڈیا پسند باتشیت کرتے دکھیں لیکن شایناس تھوڑی ریسپ نظر آئی انہوں نے کہا کہ ابھی تھوڑا بیزی ہوں بات میں آتی ہوں انہوں نے حال پچھا کہ شایناس کیسے ہیں آپ تو انہوں نے جواب دیا کہوں کہ میں ٹھیک نیزت دبائی دوگے کیا جیہاں شایناس کا یہی جواب ہے جو لوگوں کو آنکھوں میں کھڑ رہا ہے اور وہ اس بات سے ناراض ہوتے نظر آ رہی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو اب کامیابی جل ہی نہیں رہی ہے ٹیلنٹ کے نام پر کچھ نہیں ہے صدھار کے نام پر ہی آگے بڑھ رہی ہے ایرے بھائی اب یہ کامیابی اس کے سر پر چڑھ کر بول رہی ہے اتنی ایرگنٹ ہے یہ جیہاں ایسا ہی کہا جا رہا ہے کہ شایناس میں خود کا ٹیلنٹ نہیں ہے صدھار کے نام پر آگے بڑھ رہی ہے ایرگنٹ ہے کامیابی سر چڑھ کر بول رہی ہے جیہاں ایسا بہت ساری باتیں دیکھنے کو ملی اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ شایناس شایناس تم اب وہ نہیں رہی جو تم تھی جی ہاں انہوں نے کہا کہ تمہارے نیچر کی وجہ سے تمہیں پسند کیا جاتا تھا اور تم تو اپنے آپ کو نہ جانی کیا سوچنے لگی اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کیا کہنا چاہیں گے بتائیے گر ضرور اور اسی طرح سے ہر ایک اپ ڈیٹ کو جاننے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں اور چینل کو سبسکوائب کر لیں